ہیلو اور ملکم بیک گائز اب گائز آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں بن کے ٹاپ فور چیلڈنز کے بارے میں اور ہاں ان میں سے زیادہ تر چیلڈنز شاید ہی تمہیں پتہ ہوں گے تو فیچے لی آج کس ویڈیو کو بینہ کسیری کے سٹارٹ کر لیتے ہیں اور ہاں میں نے آپ اور کسی کو بھی رینک نہیں کیا ہے میں نے آپ اسی پسیف ایک رینڈم لیز بنائی ہیں تو فیچے لی آج کس ویڈیو کو بینہ کسیری کے سٹارٹ کر لیتے ہیں نمبر فور کین جو کین ہیں وہ بن کا اور کائی کا سن ہیں اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو کین کو بینٹین کی سریز میں کئی سارے اپیسوڈز میں دکھایا گیا ہے اور کین کی جو سٹوری ہے وہ کافی زیادہ اچھی ترکی سے ریویل کی گئی ہے کین کو اپنی دس سال کی ایج میں بینٹین تھاؤزن اومنیٹکس دے دیتا ہے اور کین اومنیٹکس کا یوز کافی زیادہ اچھی ترکی سے کرتا ہے جو کین ہے وہ گریمائٹرک ہلپ سے اومنیٹکس کا لیمیٹہ ہٹا کر اومنیٹکس کا ماسٹر کنٹرول بھی انلاک کر دیتا ہے جس کی ہلپ سے وہ کھیوین ایلیون تھاؤزن کو بھی کافی زیادہ اچھی والی ٹکر دے دیتا ہے حالکہ اس کے بعد کین کی اومنیٹکس بینٹین تھاؤزن لے لیتا ہے اور جس کے بعد کین جو ہے وہ سپینر بن جاتا ہے اور سپینر بن کر کین جو ہے وہ بین کی ہلپ کرنے کی کافی زیادہ کوشش کرتا ہے اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو سپینر بننے کے بعد جو کین ہے وہ ٹائم ٹرائول بھی کر سکتا ہے جو کین ہے وہ ملٹوینٹ والے انسیڈینس میں ایک کافی بڑا والا رول پلے کرتا ہے نمبر تین بیبی بکچیل اب زیادہ در لوگوں کو شاید سے ان کے بار میں پتا ہی ہوگا یہ بین کے ہی بچے ہیں اصلت میں یہ بین کے بکچیل کے بچے ہیں اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو بکچیل کا بائیولاجیکل بھیویر ہے وہ بین کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور بین بکچیل میں ٹرانسفرم ہو کر ان بچوں کو جرم دے دیتا ہے اور جو بکچیل ہے ان کے سپیشیز میں کوئی میل یا فیمل جیسا کوئی جنڈر نہیں ہو سکتا ہے اس سپیشیز میں ہر کوئی ریپروڈکشن کر سکتا ہے اور اسی لئے بین اس بچوں کی مام اور ڈائٹ دونوں بھی ہوں گے اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ جو بچے تھے یہ کافی زیادہ کیوٹ تھے یہ جو بچے تھے یہ کیوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ سٹرانگ بھی تھے یہ بچے جنرم لینے کے بعد ہی کچھ سمیں بعد ہی یہ بچے آدھی گیالیکس ہی پار چلے گئے تھے مطلب کہ تم سموزی سکتے ہو کہ آخر کار یہ بچے کتنے زیادہ سٹرانگ ہوگے اب یہاں پر ہی ہمیں صرف سے بیبی بکچل دیکھنے نہیں ملتا ہے فیوچر میں ایک بار کین بھی بیبی بکچل سے ملتا ہے اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پر بیبی بکچل نہیں ہوں گے اس سمائے وہ ایک میچور بکچل بن گئے ہوں گے اور یہاں پر ایک بیبی بکچل نہیں تھا بلکہ یہاں پر پورے کے پورے چودہ بیبی بکچل تھے اب اس لسٹ میں نمبر ٹو پر آتی ہے گونڈلین اب میں اس گونڈلین کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں گونڈ جو ہے وہ بین کی کزن ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں اس گونڈلین کی اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ جو گونڈلین ہے یہ اصلیت میں بین کی ڈاٹر ہے ہاں یہ بین کی ڈاٹر ہے اب بینٹین کی سیریز میں گونڈلین کو اتنی اچھی طریقے سے انٹریوز نہیں کیا گیا ہے کیونکہ زیادہ تر جو فوکس تھا وہ کین کے اوپر ہی کیا گیا ہے لیکن یہ اوفیشلی بتایا گیا ہے کہ بین کی ایک ڈاٹر بھی ہے جس کا نیم ہے گونڈلین لیکن ہم لوگ یہاں پر ہنڈڈ پرسنٹلی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو گونڈلین ہے یہی بین کی ڈاٹر ہوگی کیونکہ اب تک بھی ہمیں اوفیشلی بتایا نہیں گیا ہے کہ یہ جو گونڈلین ہے یہ ہنڈڈ پرسنٹلی بین کی ڈاٹر ہی ہے ہمیں یہ بتایا گیا کہ گونڈلین نام کی ایک بین کی ڈاٹر ہے لیکن یہی ہے ایسا اوفیشلی ہنڈڈ پرسنٹلی اب تک ہمیں بتایا نہیں گیا ہے اور گوینڈلین کو ہم نے بینٹین کی کلاسک سیریز کے دو اپیسوڈ میں دیکھا ہے سب سے پہلا تو بینٹین تھاؤزن اپیسوڈ اور دوسرا کینٹین اپیسوڈ اب یہاں پر ایک پنٹاک یہ ہے کہ بینٹین تھاؤزن اپیسوڈ میں جب ہمیں گوینڈلین دکھائی گئی تھی تب بھی اس کی ایج اتنی ہی تھی جتنی ایج ہمیں بینٹین کی کلاسک سیریز کے کینٹین اپیسوڈ میں دکھائی گئی تھی اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ بس ایک مسٹیک ہے کیونکہ جو کینٹین اپیسوڈ ہے وہ اس لیت میں بینٹین تھاؤزن اپیسوڈ کے کئی سال بات کی سٹوری ہے اسی لئے یہاں پر ایک دم ہی سیم ایج ہونا یہاں پر تو ایمپوسیبل ہے اب یہاں پر یہ بات بھی تمہارے مند میں آئی ہوگی کہ آخر کار گوینڈلین کو بینٹین تھاؤزن نے اومنیٹکس کیوں نہیں دی تو اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پر گوینڈلین کے پاس شاید سے اینوڈائٹ پاوس ہو سکتی ہے اب یہاں پر کئی سائے لوگ کہیں گے کہ آخرگار کین جو ہے وہ اینوڈائٹ کیوں نہیں ہے جب گوینڈلین اینوڈائٹ ہو سکتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کین بھی اینوڈائٹ نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کین بھی جو ہے وہ اینوڈائٹ ہو لیکن گوینڈلین کے اینوڈائٹ ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہے اور شاید سے گوین نے گوینڈلین کو کافی زیادہ ٹرین کیا ہو اپنے آنوڈائٹ پاؤس کو یوز کرنے کے لیے اور یہاں پر گوینڈلین کو اسی لیے ہی بین 10,000 نیوم ریٹکس نہ دی ہو اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو گوینڈلین کے بارے میں ہمیں اتنی کچھ زیادہ جانکاری نہیں دی گئی ہے لیکن یہ بھی بین کے ایک ڈاٹر ہے اب اس لس میں نمبر ون پر آتی ہے گلیچ اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو گلیچ ہے وہ ڈائریکلی نہیں بلکہ انڈائریکلی بین کی ایک بیٹی ہے اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو گلیچ ہے اس میں ہاف اپگریٹ کا اور ہاف یومن کڑیئن ہے اور جو یومن کڑیئن ہے وہ اس لیت میں بین کڑیئن ہے جو گلیچ ہے وہ خود کو بین میں بھی ٹرانسفارم کر سکتی ہے اور بین کا یہاں پر روپ بھی لے سکتی ہے گلیچ اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو گلیچ ہے وہ ہمیں بینٹین کی ریبورٹ سیریز میں کئی سارے اپیسوٹس میں اپیئر ہوئی ہے جو گلیچ ہے وہ ہمیں آخری بار بینٹین ورسز دے یونیورس موی میں اپیئر ہوئی تھی جس کے بعد گلیچ ہمیں پھر سے کبھی دیکھنے نہیں ملی ہے اور شاید سے ہمیں فیوچر میں پھر سے ایک بار گلیچ دیکھنے مل سکتی ہے اب پتہ نہیں گلیچ کا کیا ہوا لیکن اب بینٹین کے آگیانے والی مویز میں ہمیں گلیچ دیکھنے نہیں ملی ہے تو بس آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی اور آج کس ویڈیو کا لائک ایم رکھتے ہیں 1.7 کے لائک کا اور دن ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی